ایک سوال ہے کیا کوئی ایسا جادوی چراغ ہے جس سے آپ بینہ محنت کیے شیئر مارکیٹ میں بہت سارا پیسہ زندگی ور کے لیے بنا سکتے ہیں دوستو اس کا جواب میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں دینے والا ہوں لیکن تب تک آپ کو ساری چیزیں جو سٹوک مارکیٹ سے ریٹیڈ ہے ان کا بیسکس کیا ہوتا وہ بہت سٹرونگ طریقے سے کر دوں گا آپ کے لیے اور آپ خود بتا کر پائیں گے کہ آپ کس طرح سے پیسہ بنا سکتے ہیں اور زندگی ور تک کے لیے بنایا چک سکتے ہیں دوستو میں آپ کا دوست ساگر شرما ساگر نومکس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پہلا قدم سٹوک مارکیٹ میں رکھیں تو کیسے رکھیں اور کونسی غلطیاں نہ کریں اور کس طرح سے اپنا پیسہ اس کو ویلت کرییشن کے کام میں لگا ہے سو دوستو شروع کرتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں آپ سے پورے ذمہ داری سے کہوں گا کہ آپ اس کا ایک ایک سیکنڈ دیکھے گا لاس تک دیکھے گا آپ کو آج بہت سٹرونگ بیس بنا کر کے بھیجوں گا جس سے آپ سٹوک مارکیٹ میں کوئی بھی گلتی نہ کریں چاہے آپ کو ایکسپیرینس ہو چاہے نہیں ہو چاہے پہلا آج پہلی بار شیئر مارکیٹ کے اندر سن رہے ہوں بارے میں لیکن پھر بھی آپ اتنا کونفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ آپ گلتیاں نہیں کریں گے صحیح طرح سے انویسٹ کریں گے چلے دوستو سیدھا شروع کرتے ہیں آج ساگر نومکس کا یہ والا ویڈیو دوستو اب قوشن یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ ایکچولی کام کرتا کیسے ہے اور اس میں ہمیں انویسٹ کرنا بھی چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت امپورنٹ ہے ایک چھوٹی سی سٹوڈی سناتا ہوں ایک بہت بڑی کمپنی کے اندر ایک بہت بڑی مشین تھی جو دوستو خراب ہوئی اور جب وہ مشین خراب ہوئی تو وہاں کے انجینئرز نے خوب کوشش کر لی لیکن وہ ان سے ٹھیک نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک چالیس سال کی ایکسپیرینس والے انجینئر کو باہر سے بلایا اور اسے مشین دکھائی تو اس انجینئر نے تھوڑی دیر تک تو مشین دیکھی اس کے بعد میں اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی ہتوڑی نکالی اور اس ہتوڑی سے اس مشین کے ایک حصے میں جا کے اسے پانچ چھے بار تھک 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 تھوکا اور اس کے بعد میں مشین چال ہو ہو گئی مشین آن ہو گئی سب لوگ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا رہے واہ اتنا شاندار کام کیا ہے تو جب اس کمپنی کے اونرز نے کہا کہ بھئی اب آپ مجھے اپنا بل دے دیجئے تو اس نے بل میں لکھ کے دیا 30,000 ڈالرز تو جو کمپنی کے مالک تھے وہ تو بھڑک گئے کہتے ہیں کہ 30,000 ڈالرز آپ نے کیا کیا ہے آپ نے تو صرف خاتھوڑی تو ماری ہے آپ itemize bill بنا کر دیجئے مجھے جس میں items لکھی ہو گئے ہوتے ہیں سارے تو اس نے bill بنا کر دیا اس میں لکھا 1 ڈالر for hitting مطلع 1 ڈالر اس خاتھوڑی سے چوٹ مار دیں کے لیے and 29,999 ڈالرز اس چیز کے لیے کہ ہتوڑی سے چوٹ کہاں مارنی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو کہاں مارنے والی چیز ہے وہ میرا 40 سال کا experience ہے میں پیسے اس کے لے رہا ہوں چوٹ تو ہتوڑی سے کوئی بھی مار سکتے ہیں لیکن کہاں مارنی is very important same way دوستوں اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری جو stock marketer وہ بھی ایسے ہی چلتی ہے کہ ہمیں پتا ہونا جی کہ کون سا stock کب خریدنا ہے کس طرح سے خریدنا ہے کس price پہ خریدنا ہے اور خریدنا بھی ہے یا نہیں خریدنا ہے سو دوستوں اس کے لیے میں آپ کو بلکل transparent طریقے سے بلکل honestly سچی سچی بات research based طریقے سے آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا آسان شرطوں میں سو سیدھا شروع کرتے ہیں اور ہاں یہ ویڈیو last تک دیکھئے گا اگر آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کے چلے گئے تو مال لیجئے کہ آپ نے خجارہ چھوڑ دیا ہے اور اوپر اوپر کی مٹی اٹھا کے لے گئے ہیں تو دوستوں be careful and watch till the end let's begin سو پہلے سب سے پہلے سمجھتے ہیں دوستوں سوری سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پہلی step اگر ہم share market پر رکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ actually shares ہوتے کیا اور کیسے کام کرتے ہیں تو دیکھئے دوستوں اگر کوئی بھی کامپنی اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اگر پیسہ لینا چاہتی ہے تو اس کے پاس دو طریقے ماننی جی کہ آپ ایک بزنس پین ہو اور آپ کو ایک نئی فیکٹری لگانی ہے تو آپ کو جو پیسے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کہاں جائیں گے یا تو آپ بینک کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھئی مجھے لون دے دو میں ہر میں نے آپ کو اتنی انسٹالمنٹ یا کسٹ آپ کی چکاتا رہوں گا ایک طریقہ دوسرا طریقہ کہ آپ اپنے کسی رشتے دار کسی جانکار کے پاس جائیں گے ان کو کہیں گے کہ بھئی مجھے نا اس فیکٹری کے لیے اتنا پیسہ چاہیے آپ دے سکتے ہو کیا تو بولے اگر آپ دیتے ہو تو میں اس میں سے دس پرسنٹ حصے داری آپ کو دے دوں گا یعنی آپ کو اپنے بزنس کا چھوٹا پارٹنر بنا دوں گا تو یہ دو طریقے ہیں اور ایکچولی چھوٹا بزنسمن یہی دونوں طریقوں سے اپنا کام چلا لیتا ہے لیکن مان لیجئے آپ ایک بہت بڑی کمپنی ہو بہت بڑی فیکٹری لگانا چاہتے ہو جس کے لیے آپ کو سو کروڑ روپے کی ضرورت ہے اب دوستو سو کروڑ روپے آپ کسی رشتے دار سے جانکار سے مانگ نہیں سکتے اور اگر آپ بینک میں جا کے کہیں گے کہ مجھے سو کروڑ کا لان دے دیجئے تو بینک بھی نہیں دے گا آسان اسے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا سلیشن ہے کہ جو بزنسمن ہے وہ سب سے پہلے سی بھی کے پاس جائے گا س ای بی آئی ٹھیک ہے یہ ایک سنسطہ ہے جو کی پرائیویٹ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو پبلک سے پیسہ اکٹھا کرنے میں سلیشن دیتی ہے مدد کرتی ہے ٹھیک ہے وہ جا کے کہیں گے سی بھی سے کہ ہمارا یہ بزنس پلان ہے اور ہم اتنا پیسہ جھٹانا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں ہم ہماری دس پرسنٹ حصے داری مارکٹ میں بیشنا چاہتے ہیں تو سی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ ایسا کریے کہ بزنس پلان کے حساب سے آئی پی او لے کے آئیے انیشیل پبلک آفر یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب کمپنی جاتی ہے بجار میں اور اس کے بعد میں وہ کہتی ہے کہ وہ وہ سب سے پہلے پیپر میں ایڈ چھاکتی ہے اس کے اندر یہ لکھتی ہے کہ میری کمپنی جو ہے ہماری کمپنی یہ چیز بناتی ہے اور ہم ایک فیکٹری لگانے والے ہیں جس کے لیے ہمیں پیسو کی ضرورت ہے اور ہم ہماری شیئرز کو آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ ہماری کمپنی میں حصے داری خرید سکتے ہو شیئر ہولڈنگ دے سکتے ہو مالک بن سکتے ہو کمپنی کے بس ایک شیئر کی قیمت اتنی ہے اور آپ اس میں اپلائی کریے اور شیئر کے مالک بنی ہے اب دوستوں یہ کمپنی بینک کے پاس بھی تو جا سکتی تھی لون لینے اور دوسرا طریقہ تھا کہ یہ پبلک کے پاس آ گئی ہے یہ آئی پیو کے تھو تو ڈیفرنس کیا ہے جو پہلا لون لینے والا طریقہ ہے دوستوں اسے کہتے ہیں ڈیٹ فائننسی کیا کہتے ہیں دوستوں ڈی ای بی ٹی ڈیٹ فائننسی اور جو دوسرا طریقہ ہے جس میں کہ کمپنی کیا کر رہی ہے جس میں کمپنی آپ سے جو ہے پبلک سے سیدھا پیسہ اکٹھا کر رہی ہے آئی پیو کے تھو شیئر ہولڈنگ بیچ کر کے وہ کہلاتا ہے ایکویٹی فائننسی تو بس کمپنی کو دونوں میں سے کسی ایک طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اب ڈیٹ میں پروگلم کیا ہے کہ اگر ماننی جی بینک کے پاس جا کے کمپنی لون لیتی ہے تو نئی اگر کمپنی ہے اگر سپوز کریئے آپ کی نئی کوئی کمپنی ہوتی اور آپ آج ہی بزنس شروع کر رہے ہوتے تو آپ کیا اگلے مہنے سے پروفٹ کمانا شروع کر دیتے کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہلو نہیں نا تو دوستو ایسے کیس میں بینک تو کہتا مجھے تو اگلے مہنے سے ایمائی دو آپ تو اگلے مہنے سے دو تو بینک کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے لاتی کمپنی تو اس لیے ایمائی کی جو یہ تلوار ٹنگی رہتی ہمیشہ ہر مہنے کست بھرنی ہر مہنے کست بھرنی اس کے لیے بینک لون is not a suitable option in this case تو کمپنی جب پبلک سے پیسہ لیتی ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ پبلک کو تو حصے داری مل گئی اس بزنس میں اتنا شاندار بزنس اتنا اچھا منیجمنٹ اتنا اچھی فیکٹری بننے والی ہے اس میں انہوں نے حصے داری لے لی کمپنی بڑھے گی تو ان کا بھی پیسہ بڑھتا رہے گا ان کی شیئر کی گروہت ہوتی رہے گی اور دوسرا انہیں جو بھی پروفٹ کمپنی کمائی گی اس میں سے ان کو ڈیویڈنڈ بھی ملتا رہے گا تو یعنی کی کوئی انٹریسٹ پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیاز دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں کوئی تلوار بھی ٹنگی ہوئی نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے ڈیویڈنڈ دو نہیں جب کمپنی پروفٹ کمائے گی ایک مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد تب ڈیویڈنڈ دے دے گی وہ بھی اپنی اچھا سے تو دوستوں اس لئے کمپنیاں IPO لے کر کے شیئر ہولڈنگ جو ہے اس کے تھروں شیئرز کے تھروں پیسہ لیتی ہیں اور پبلک شیئرز کو اس لئے لیتی ہیں کیونکہ ان کا جو پیسہ بینک میں پڑا پڑا سڑ رہا تھا جو چار پرسنٹ کی گروت بھی نہیں دے رہا تھا وہ پیسہ انہوں نے ایک اچھی کمپنی کے بزنس میں انویسٹ کیا جو دھر دھرے بڑھے گا بھی اور ساتھ میں ان کو ڈیویڈنڈ کے روپ میں بھی پیسہ ملتا رہے گا تو یہ ہوا پیسے کا انویسٹ تو دوستو یہ دونوں چیزیں میرے حساب سے میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو سادھان باشا میں کلیئر کروں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ میرے مطروں کو بورنگ لگ رہی ہوگی یہ مجھے پہلے ہی بتا دینا چیز تھا کہ یہ بورنگ لگے گی کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے کینڈل سٹک چارٹ دیکھنے کی پیٹرنز دیکھنے کی پرائیس مومنٹ دیکھنے کی آپنگ پرائیس کلوزنگ پرائیس ہیڈر شولڈ پیٹرن شولڈر پیٹرن اور ساتھ میں کئی طریقے جو سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کی تو دوستو ان کو ڈیفینیٹلی میری بات بری لگی لیکن خاص بات کیا ہے کہ اچھا انویسٹمنٹ ہوگا اور وہی جو بورنگ ہوگا زیب لگ رہا ہے نا تھوڑے تیر بات نہیں لگے گا سو دوستو آپ آگے چلتے ہیں اور سمجھنے کوشش کرتے ہیں یہ تو پتہ پڑ گیا ہمیں کی شیئرز جو ہے ان کا کیا رول ہے اب ہم بات کرتے ہیں کی شیئرز آپ کو کیوں خریدنا چاہیے تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ شیئرز آپ کو بینک میں پڑے ہوئے سڑ رہے پیسے کو یا جو آپ کا کی ہے تو آپ اس پیسے کو بیٹھا کر کے کیا بینک میں پڑے رہنے لگے کیا نہیں صحیح طریقہ کیا ہے اس کو دوڑایے آپ نے محنط کی نا پیسہ کمانے کے لئے بتاؤ کی کی نہیں تو آپ نے اگر پیسہ کمانے میں دنرات ایک کیا ہے سیلری کمانے میں دنرات ایک کیا ہے تو آپ اس پیسے کو ایسے آرام سے کیوں پڑے رہنے دے رہو اب اس کو دوڑاؤ اور کہو میں نے تجھے کمایا ہے تو مجھے کما کے اور دے پیسہ so make your money your employee and ask him to work for you right چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اس لیے ہمیں شیئرز میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے next کیا بینک میں پیسہ safe ہے آپ کا یہ بھی بہت سارے questions لوگ پوچھتے ہیں میرے مدر کہتے ہیں جی میرا بینک میں پچاس لاکھ روپیہ پڑھا ہوا ہے میرا کسی کا ستر لاکھ پڑھا ہے کسی کا دس لاکھ پڑھا ہوا ہے میں ادھر ادھر انویسٹ کرتا ہی نہیں کیونکہ میرا جو پیسہ ہے وہ تو بینک میں safe ہے یہی سوچتے ہیں سب لوگ کہ میرا پیسہ بینک میں safe میں تو انویسٹ کروں گا ہی نہیں اب آپ کو ایک بری خبر دیتا ہوں وہ یہ ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں بینک میں پیسہ سرکش رہتے ہیں تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ریزر بینک کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کی سائٹ پہ ریزر بینک کی بھی جا کے دیکھیں گا اس کے حساب سے چاہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایک کروڑ روپے پڑا ہو چاہے دس لاکھ ہو چاہے پانچ کروڑ ہو اگر بینک دیوالیا ہوتا ہے اگر انسولبینسی ہوتی ہے تو بینک صرف آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کا پیسہ دے کے فری ہو جائے گا ایک نئی پھوٹی کوڑی اس کے بعد آپ کو نئی ملنے آگے تو آپ جو سوچتے ہیں کہ بینک میں پیسہ سرکشت ہے تو سرکشت is up to 5 لہک روپیز only that is called deposit guarantee scheme اس سے زیادہ آپ کا پیسہ ہو جائے گا zero تو دوستو اس لیے آپ کو پیسے کو invest ضرور کرنا چاہیے سہی جگہ پہ next بات کرتے ہیں ہم لوگ شیئر مارکٹ کو bad boy کیوں بنا رکھا ہے ہے کی نہیں ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ شیئر مارکٹ کو کہا جاتا ہے یہ تو bad boy ہے یہاں تو صرف جو سکٹے والے لوگ ہیں وہ ہی کام کرتے ہیں تو bad boy کی یا villain کی image اس لیے دے رکھی ہے کیونکہ دوستو چاہے حرشد میتا ہو چاہے کوئی اور فروڈیسٹرز ہو ان سب نے نا کمپنی میں گھال میل کر کے لوگوں کو ڈرہ دیا actually شیئر مارکٹ اتنا برا ہے نہیں لیکن برا طریقہ ہے ہمارا invest کرنے کا اگر کوئی آپ کو یہ سکتا ہے وہ امیتہ بچن کی فلم والا ڈائلوگ یاد ہے نا آپ کو آج میرے دیب جیب میں پانچ روپے ہے اور میں پانچ لاک کا سوڈا کرنے جا رہا ہوں تو دوستو یہ جو منٹیلیٹی ہے نا پانچ روپے لے کے نکلے اور پانچ لاک کا سوڈا کرنے جا رہے ہیں یہی ہے وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کا پیسہ ڈوب تھا ہے سٹوک مارکٹ میں اگر ایسا ہوتا تو یہ جو ٹاٹا بیڑھ دا ہے یہ بیٹھ کر کے بزنس کرتے ہیں یا آپ کا پانچ روپے ادھر ڈالے اور شام کو پانچ لاک لے کے اٹھتے کیوں میند کرتے ہیں اتنی ساری تو یہ سب بے کوپ بنانے کی طریقے ہیں آپ ان چکروں میں مت پڑھئے صحیح طریقے سے دھیرے دھیرے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو 15 to 20% کا ریٹرن آپ کا انویل مل جائے گا آپ کو over the longer period of time اور برسوں تک ملتا رہے گا اور چار سے پانچ سال میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے نہ کہ آپ ایک راتو رات آپ کروڑ پتی بنیں کیونکہ آپ راتو رات اگر کروڑ پتی بنوں گے تو راتو رات آپ روڑ پتی بھی بن سکتے ہو ڈیفرینس سمجھئے کروڑ پتی سے روڑ پتی تو آپ کو نہیں کرنا ہے ایسا تو یہ جو گھرے گھرے سے چھوڑے ہوتے ہیں جو آ کر کے ایسے چمک تمک ایسے برگ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے آپ کو کہتے ہیں یہ چارٹ اور یہ ٹپ لے کر کے آیا ہوں ان پہ آپ دھیان دو گے تو اس کے بعد میں جیب میں کچھ بچنے والا نہیں ہے اس لیے slow and steady طریقے سے proper طریقے سے شیئر مارکٹ کی نولیج کو سمجھئے اور اس کے لیے یہ جو میں نے آئی بٹن دیا ہے اس میں کلک کریے پوری پلے لسٹ بنا رکھئے میں نے آپ کے لیے تو اس میں آپ جائیے فری میں سیکھئے ساری چیزیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس ٹوک مارکٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستوں اور ساتھ میں اس کا میں لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر تو پوری پلے لسٹ کو فولو کریے آپ کو بہت سارے میتز یعنی کی جو دیمار میں جانے لگے ہوتے ہیں رہے جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اب ہمیں ایسی گلتی کرنی ہی نہیں ہے جس سے کہ ہمیں شیئر مارکٹ کو بیٹ بوئی سمجھا جائے ہمیں طریقے سے کام کرنا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ آپ کو سیکھنا کیا چاہیے دیکھئے آپ اگر گاڑی ڈرائیویں جو ہے آپ کو نہیں آتی ہے اور آپ کو کسی نے سٹیرنگ دے دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے گاڑی چلاو اور ہمیں بتاؤ تو دوستوں کیا ہوگا اگر آپ کو آپ نے پروپر ڈرائیویں سیکھی ہوئی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ سیدھا سٹیرنگ پر بیٹھا دیا گیا تو آپ کہیں نہیں ٹھوک دو گئے اس لئے آپ کو سیکھنا ضروری ہے تو یہ جو سٹوک مارکٹل ہے یہ گاڑی نہیں ہے یہ کار نہیں ہے یہ سوپر کار ہے یہ فارمولا ون کار ہے اس لئے اس کی ڈرائیویں تو آپ کو بہت اچھے سے سیکھنی چاہیے ہاں اگر دیکھو آپ سیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کا دوست بن کر کے آپ کو سکھانے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہو رات ہو رات آپ کا ایسا یوں بس ماچس کی تیری جوان جلاو اور آپ کے پاس میں سے اتھا پیسہ بھنڈار بھر جائیں تو دوستو ایسا نہیں ہوگا ایسا جادوی چرال ہمیں تو ملا نہیں ورن بفیٹ صاحب کو بھی نہیں ملا ان کے گروہ تھے بینجامین گرہم ان کو بھی نہیں ملا اور وہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئیہ دھیرے دھیرے رے منا دھیرے سب کچھ ہو ماجی سیچے سوچ ہر گھڑا تب جا کے فن ہو تو اسی طرح سے آپ کو سلو اینڈ سٹیڈی کیسے کرنا ہوں سب نہ بتاؤں گا میں آپ کو سب چیز سکھاؤں گا پر اب اپن چلتے ہیں کہ ہم کیا کیا سکھیں گے تو پہلی چیز سب سے پہلے پتاؤں نا چاہے آپ کو فانانشل پلاننگ فانانشل پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ کیسے کرنی ہے اس کو وہ آج کی ٹوپنگ میں ہم لوگ کور اس لیے نہیں کریں گے یہ دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن فانانشل پلاننگ کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے گولز نردھاریت کرنے کہ مجھے ایڈوکیشن کے لیے ریٹائرمنٹ کے لیے یہ یہ اتنا اتنا پیسہ لگے گا اور اس کے حساب سے اپنے جو ابھی جو انکم ہے یا جو ابھی آپ کی سیونگ ہے اس کو اللہ علاوٹ کر دینا ہے تاکہ اور دے پیریڈ آف ٹائم آپ کے وہ گولز کے لیے آپ کو پیسہ مل سکے وہ کیسے کرنی ہے اس کی بلکل آئی 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 آئر آر اور ایکسل میں اور سب میں میں پروپر طریقے سے سکھا سکتا ہوں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پروپر فانانشل پلاننگ ایک ایک چیز بلکل کلیر طریقے سے سمجھاؤں تو دوستو اس کے لیے آپ اس کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھے ضرور بتائیے گا کہ آپ انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیچے گا لوگ سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا وہ کہیں کی کہیں چلی آتی اور جو کر دیتے ہیں وہ بیل آئیکن کو آن نہیں کرتے ارے بھائیہ یہ سمجھئے کہ آج آپ کے ایڈیوکیشن شروع ہوئی ہے اس لیے اگلی یہ تو یہاں سے آپ سیکھنا شروع کر رہے ہو اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں میرے ساتھ بنے رہی ہے تو میں آپ کو ساری وہ باری کیا بتاؤں گا جو یہ بڑے بڑے گھرے گھری سے چھوڑے ہیں وہ بھی نہیں بتا پائیں گے جو یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں آپ کو ٹھیک ہے وہ صرف ٹپس دیتے رہتے ہیں دوستو اس لیے کو پاوز کیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کریے اور پھر واپس کنٹینو کریے آگے بڑے دوستو چلیے نیسٹ یہ ہے کیا آپ کو فنینشل پلاننگ آپ نے سیکھ لی اگلی چیز کیا سیکھنی ہے نیسٹ چیز آپ کو ہے فنڈامنٹر انلیسس دوستو یہ وہ فیلڈ ہے جس کا بہت بڑا رول ہے فنڈامنٹر مطلب کمپنی کی بیلنس سیٹ کمپنی کے پروفیٹ اور لوس اسٹیٹمنٹ اس کی شیئر ہولڈنگ اس کی اینویل ریپورٹ اس کا ریشو انلیسس اس کی ریٹرن نیٹ ورث اس کی ڈیٹ اکویٹی اس کی کئی طریقی کی جو منیجمنٹ کی جو پولیسیز یہ ساری چیزوں کو سمجھنا فنڈامنٹر انلیسس کا حصہ ہے اور میں آپ کو اگر آپ چاہوگے اور اگر کمنٹ میں لکھ کے مجھے بتاؤگے تو میں فنڈامنٹر انلیسس پر بھی پوری ایک ویڈیو کی سیریز بنا دوں گا آپ کے لئے اس میں ہم لائیو کیس سٹڈی لے کر ایک کیس کو باقیدہ سکرین پر میں آپ کو بتا دوں گا کس کام کس کمپنی کی نٹ شیل میں اندر انلیسس وہ چیزے جو سب سے زیادہ پوپیلر ہے اور سب سے زیادہ ڈینجرس بھی ہے اب بات کیا ہے کی یہ ڈینجرس کیوں ہے دوستو ٹیکنیکل انلیسس پہلی بات تو انٹرسٹنگ بننے فیلڈ ہے کیونکہ یہ بہت مزیداری چیز کیوں ہے مزیداری چیز کیونکہ اس میں مزا آتا ہے آپ چارٹ سے کھیلتے ہو آپ کینڈل سٹک سے کھیلتے ہو آپ پیٹرن دیکھتے ہو آپ سٹاپ لوس ریزیسٹنس اور آپ کی سپورٹ لیول کو لگا کر کے اور آپ ٹریڈنگ کرتے ہو ٹھو ٹیکنیکل انلیسس میزرلی ٹریڈنگ میں یوز ہوتا ہے چاہے وہ دونوں الگ 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 کشیتر ہیں دونوں ہی پارٹیاں فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل ایک دوسرے کی کمیہ نکالتے رہتا ہے آپ دیکھے گا آپ اگر سرچ کریں گے تو ایک دوسرے بلا بلا کہتے رہتے 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 بی جی پیجی کانگریس کی جیسے ہے یا پھر ریپبلی کچھ بھی مان لی جی تو فنڈامنٹل انیلیس کہتے ہے پرائیس مومنٹ جو ہے اس کے پیچھے بزنس تو دیکھا ہی نہیں آپ صرف چار دیکھ کر چل رہے ہو تو بنا بنا بسکٹ بنا تی آپ کو پتا ہی نہیں تو آپ کیسے کام کر رہے اس کے اندر فنڈامنٹل روپے کے پیکیج پہ فنڈامنٹل انیلیس کرنے ہی تو بیٹھے ہیں جو کچھ انیلیس کر کے مومنٹ کرتے ہیں بائنگ یا سیلنگ کرتے ہیں وہ چیز کا اثر سٹاک مارکیٹ میں چارٹ کے اندر نظر آنا شروع جاتا ہے چارٹ سے پتا پڑتا کہ کب لوگوں نے شروع کر دونوں ہی فیلڈ اپنی اپنی جگہ صحی ہے لیکن کب اور کیسے ان کو یوز کرنا یہ ضرور ہے اور میں آپ چاہو گے سب طریقے چارٹ پیٹر سب طریقے ٹیکنیکل انڈکیٹر چاہے رس ایو چاہے م ایس ایو چاہے بولنجر بینڈ سو سارے آپ کو سکھانے کی تیار ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا پڑے گا کہ ہم لوگ انٹریسٹڈ ہیں اور اس ویڈیو کو جہا لوگوں تک پہنچانا پڑے گا جس سے میرا بھی اچھا بڑے آپ اسے لائک اور شیئر کریں گے تو مجھے بھی لگے آپ اگر میرا انکریزمنٹ بڑھاؤ گے تو میرا انٹریسٹ بنے گا آپ کو فری اور پاورفل نولیج شیئر کرنے کے لئے چلی دوستو نیکس جو بات کرتے ہیں وہ ہے ہم تیکنی انیلیسز کے بعد نیکس ہے ویلیو انویسٹنگ اگر ویلیو انویسٹنگ کیا ہوتی دوستو ویلیو بک ہے The Intelligent Investor آپ کو دکھ رہی یہ بک یہ بک بنجامین گرہم صاحب نے لکھی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی میری تو one of the favorite books میں سے ایک ہے تو دوستو یہاں پر جو بفت صاحب ہے جو اترے بڑے انویسٹر بنے ویلیو بائی کرو ویلیو مطلب کم پیسے میں اچھا بزنس بائی کرو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شیئر اچھا یا برا نہیں ہوتا صرف شیئر ایک پر ہر شیئر اچھا ہوتا ہے اور دوسری پر وہ شیئر مہنگا ہو جاتا ہے مطلب کہ آپ کتنا پیسہ دے رہے ٹیکنیک ہے نیکس دوستوں اس کے بعد میں جو ہے آپ کی کہ آپ پورٹ فولیو مینیزمنٹ بھی آنا چاہیے پورٹ فولیو مینیزمنٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک ہی باسکیٹ میں رکھیں گے اور اگر وہ باسکیٹ گر گئی سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے ڈینجرس ہی تو پورٹ فولیو مینیزمنٹ کا مطلب ہے کہ کچھ پیسہ شیئر میں لگائی کچھ آپ گولڈ میں انویسٹ کری کچھ آپ بونڈ میں ڈیٹ فنڈ میں ڈالی اس طرح سے کچھ میلچر فنڈ میں ڈالی اس طرح سے ایک بیلنس بنانا جس سے اگر مان لیجئے کوئی شیئر ڈاؤن بھی ہو رہے تو باقی دوسری asset class وہ اس کو بیلنس کر سکے یہ کیسے کرنا ہے یہ سب بھی آپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ سکھانے کیلئے تیار ہوں اگر آپ چاہے تو پر وہ ہی بات ہے میرا من نہیں تب کرے گا آگے ویڈیو بنانے کا جب آپ کی طرف سے مجھے ملے گا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن تو دبانا ہی ہے ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک اور سب لوگ کو شیئر بھی کر نیکس دوستوں بات کرتے ہیں سب سے last اور سب سے آپ لکھئے کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ نہیں بن پاتا اگر آپ نے لکھ لیا ہو تو دوستو اب میں آپ جواب دیتا ہوں اس کا صحیح اور وہ question ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا وہ یہ کیا شیئر مارکیٹ میں راتو رات پیسہ بنائے جا سکتا ہے تو آنسر اس کا ہے دوستو یہ پر اور وہ آنسر ہے نہیں اور سب سے بڑے دشمن کو نے سٹوک مارکیٹ میں آپ کا وہ ہے آپ خود کیوں کیونکی اپنے دل پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن مانے میں یہ کہہ رہا ہوں دشمن اس لیے ہیں کیونکی آپ اپنی ڈیزن پاور کو کسی اور کی وزے سٹر کرتے مطلب مال لیجیے آج آپ نے infosys کا share خرید نہ ہے اور کسی نے آپ کو tip دی دی ایک اور وہ نے خرید دو اتنے میں خرید اتنے میں بیچ short short news 100% news ہے اور آپ جس کے اوپر میری photo آ رہی ہے تو وہ پیچھے لکھا ہے meditation یعنی آپ پرادا یام کریے کچھ بھی کریے لیکن جو باہر جو ہو اللہ ہو رہا ہے کوئی tip دی رہا ہے کوئی news دی رہا ان سب کے بیچ شانتی سے آپ اپنے decision صحیح طریقے سے لیجی کیسے لیں گے وہ emotional discipline بھی میں ڈبل اپ کروا دوں گا آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کی کی ہو اللہ ہو رہا ہے کون چلا چلا کہ کہ آج اس شیئر کو لینا ہی لینا ہے مط پڑی ان چکروں میں بتاؤ گا کیسے کر نا آگے بڑھتے ہیں دوستو جو کنفیوزن سے ان کو ہٹانے کا کام بست کرتے ہم اس ادھرے دنیا میں کچھ لائٹ لانے کے لئے کوشش کرنا چاہ رہے پہلی چیز ہے کہ یہاں پر ریسرچ چاہیے دوستو ایسا مانجھے کہ سٹاک میں انویسٹ کرنا یا میں کہوں گا انویسٹ کرنا بھی ایک کائنڈ آف جو ہے کائنڈ آف بزنس ہے جس میں آپ کو ٹائم دینا ہوگا مہنت کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے پھر ڈیسزن لینا ہوگا تو آپ چاہیے گی ریسرچ اگر آپ نے لگا تا ریسرچ کچھ مہینوں تک دوستو کری میرے ساتھ میں تو یہ مان کر چلی میں کہ گا کہ اگر آپ نے 40 ڈیس تک 1 آر دیا اور آپ نے 14 آر کی مہنت کر لی ہے تو بہت اچھی پوزیشن میں پہنچ جائیں گے کہ آپ زندگی بر 15 سے 20 پرسنٹ کا ریٹرن ریشو نکال سکتے ہیں کیونکہ بچیں گے اور صحیح جگہ پر پیسہ لگا پائیں گے سو دوستو پہلی چیز ریسرچ is the most important thing now coming to the next point وہ ہے آپ کہ یہ boring is better اب آپ کہ یہ لکھ دیا آپ نے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ سچ ہے جو یہ exciting جو چیز بتاتے نے دوستو وہی لوگ ہیں جو آپ کو سب سے جیز گھاٹا دے کر جاتے اگر میں گلت کہ رہا ہوں تو جب جب آپ کو کسی نے tip دی ہے جب جب آپ کو کسی نے کوئی exciting news دی ہے بتائیے ہاں یا نا کمنٹ میں لکھ بتائیے دوستو ایمانداری سے اپنی گلتی صدار سو اگر ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ write in the comment section and tell me did you face that situation when somebody has given you a tip and you lost money تو آپ کو چاہیے کی boring بوری سی میرا مطلب بوری میرا مطلب ہے آپ کنسیسٹنٹ اپنی ریسرچ میں رہی پروپرلی سٹوک کو سمجھتے رہی دیر دیر آپ دو تین مہنے کے اندر آپ خود ہی اپنے ایسا دین 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 لگ جائیں گے مارکی کے جو مسٹر مارکی چلا 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 کانوں میں کمپنی نام دالتا رہتا رہتا وہ آپ کو فرق نہیں ڈالے گا سو سکنی ریسرچ is بوری is better that means کمپنی can move from you can make money from 5 rupees to 5 lakh in a phased manner بنے گا آج جیب میں 5 روپے لگے چل رہا ہوں 5 لاک کا سودا کر گا اس کے لیے کچھ برس لگیں گے لیکن رات و رات نہیں کر نیچ چیز دوستو وہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انویس مطلب ہوتا ہے آپ کو پروپر طریقے سے کمپنی کو اچھی کو identify کر صحیح return کی امید کر مہنت کر خرید 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 speculation کا مطلب ہے کہ دے فٹ فٹ لے فٹ فٹ مطلب کہ ادھر خریدا ادھر بیچ ادھر خریدا ادھر بیچ اگر آپ کر رہے تو دونوں کر اگر آپ کی اچھا ہے تو بلگل کر اگر انویس کو سمجھنا اور سمجھنا سمجھنا is dangerous یہ چائے میں دہی مدہ کے پینے برابر جہر ہو جائے گا اس لئے دونوں کو اپنے bank اکاؤنٹ میں بھی الگ رکھئے اور اپنے دماغ کے ریزن یہ گولڈ تو میں اس لئے نہیں کہوں گا کیونکہ کبھی اس کی جو مومنٹ وہ چینج ہوتی ہے بہنک میں دیفنیٹ میں بھی کہوں گا تو یہ مہنگائی ڈائن ہے مہنگائی is ڈائن جس کو انگلیش میں انفلیشن کہا جاتا ہے یہ آپ کی بچی ساری کمائی کو جیم جاتی ہے یہ کھا جاتی ہے تو اگر آپ کوئی 100 روپے کی شرٹ خریدتے ہیں اور اگر مہنگائی 7% ہے تو اگر وہی چیز آپ خریدنا چاہیں گے تو 107 روپے کی ملے گی اگر بینک کی FD نے آپ 6% کا ریٹن دیا ہے تو اگلے سال آپ چیز نہیں خرید پائیں گے 1 روپیہ کم پڑ جائے اس لیے stocks میں invest شیئر میں invest کرنا صحیح ڈکٹ سے آپ کروگے تو آپ عام طور پہ مہنگائی سے اوپر ریٹن لے کر آوگے جس سے آپ پرچیز پاور کم نہیں ہوگی دوست اس کے بعد میں لاس سلائیڈ ہے ایک بار ریوائز کرتے اور اس کو یاد کرتے ہیں پہلی چیز جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے سمجھا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس سلائیڈ کے اندر میں ریوائز کروارا رہا ہوں کیا کیا ہم نے بات کی پہلا کہ آپ کسی کی ٹپ میں مجھ روز اپنے سکلز کو سدھاری روز چارٹ کو دیکھ روز کمپنیز کے فنڈامیٹل کو سمجھ دھیرے دھیرے آپ دس بیس ایسے سٹاک نکال لوگے جو آپ کو زندگی پر کما کے دی تیسری چتے ڈیسپلین ڈیسپلین مطلب کہ ریگولر ایکٹیویٹی کرنی ہے سے پیسہ ڈالتے ہر اپنے ہزار 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 روپے ڈالے کسی سٹوک میں تو آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ ملے گا پاور کمپانڈ وہ کیا ہے اس بارے میں جانتے ہوں نہیں تو جانتے تو مجھے کمنٹ میں بتائی میں آپ کو آنے والے ویڈیوز میں اس کے دوستو وہ ہے کی نو ایموشن کہتے دھنڈا یا بزنس جزبے سے کیا جاتا ہے جزبات سے نہیں so there is ڈیفرنس between passion and emotion تو آپ پیشنیٹ تو رہو لیکن دل سے emotion مط لاؤ اس میں یہ شیر تو میرا خود کا ہے اس کمپنی نے مجھے گھا گھٹا نہیں دیا so دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہ ہی روکتے ہیں میں کوشش کی ہے کہ پہلا قدم جو سٹوک مارکر میں رکھنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا جان کر چیئے یہ میں بتانے کوشش کی آنے والی ویڈیو میں آپ جو ہمیں کمنٹ بتائیں گے اس کے سارے دوست ہوں ایسے رشتے دار ہوں جو کی سٹوک مارکر میں پیسے لگا لگا کے برباد ہو چکے ہیں اب تک یا ہونے والے ہیں ان سب نقصان ان سے بچا سکتا ہے تو زندگیوں میں آپ لوگوں کی help کریں ان کی زندگی میں positive بدل آو لائیں شیئر دس ویڈیو تو ایفری بڑی بڑی اگری ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند